علی کی پاؤ گے چکر لگا گے دیکھ لو سارے جہان میں مدھد علی کی پاؤ گے تم ہر زبان میں وہ اپنی ماں کے ساتھ جہنم میں جائے گا لیتا نہیں جو نام علی کا آزان میں بہت ہی اچھے شاہ سے نوازی نام فرید مصطفی صاحب وہ اپنی ماں کے ساتھ جہنم میں جائے گا لیتا نہیں جو نام علی کا آزان میں ہمیں اتنے تو انبیاء بھی نہ آئے جہان میں اتنے تو انبیاء بھی نہ آئے جہان میں جتنے امام بارے ہیں ہندوستان میں اتنے تو انبیاء بھی نہ آئے جہان میں جتنے امام بارے ہیں ہندوستان میں لگتا ہے جیسے کانوں میں چپتی ہو سوئیاں لگتا ہے جیسے کانوں میں چپتی ہو سوئیاں جب تک علی کا نام نہ آئے ازان میں لگتا ہے جیسے کانوں میں چپتی ہو سوئیہ جب تک علی کا نام نہ آئے ازان میں میں بہت ہی عدب و حترام ساتھ درخواست کر رہا ہوں خطیب و شاعر اہل بیت جناب سمر واسطی صاحب کی خدمت میں تشریف لائے اور اپنے کلام شروع سب سے پہلے دعا تمامی حضرات کو جشن نزول قرآن علیہ بہت بہت مبارک ملادہ فرمائیں کہ ہوئی ہے عرش کی تعمیر گر نبی کے لیے نجیر صاحب ہوئی ہے عرش کی تعمیر گر نبی کے لیے بنا ہے خانہِ کعبہ فقط علی کے لیے بنا ہے خانہِ کعبہ فقط علی کے لیے اور علی کے روزے کا کرنے تواف آیا ہوں اب اس سے بڑھ کے نہیں کچھ ہے بندگی کے لیے علی کے روزے کا کرنے تواف آیا ہوں اب اس سے بڑھ کے نہیں کچھ ہے بندگی کے لیے اور شرابِ حبِ علی پی رہا ہوں کعبے میں شرابِ حبِ علی پی رہا ہوں کعبے میں کہو یہ شیخ سے وہ جائے خودکشی کے لیے شرابِ حبِ علی پی رہا ہوں کعبے میں کہو یہ شیخ سے وہ جائے خودکشی کے لیے جو شیر کے لیے کہے تھے کہ نجفِ اشرف نے زیارت کے دوران ایک منظر دیکھا کہ جنازے جو ہیں وہ مسلسل مولاِ کعنات کے روزے کی طرف جا رہے ہیں جو لوگ زیارت کر چکے وہ بہتر جانتے ہیں اور جو نہیں کہے مولاوں نے جل بھی دیں کہ بنا ہے خانہِ کعبہ فقط علی کے لیے اب اس سے بول کے نہیں کچھ ہے بندگی کے لیے شیر دیکھئے گا کہ یہ جا رہے ہیں جنازے سوِ مزارِ علی یہ جا رہے ہیں جنازے سوِ مزارِ علی جو ختم ہونا کبھی ہے اسی زندگی کے لیے یہ جا رہے ہیں جنازے سوِ مزارِ علی جو ختم ہو نہ کبھی ہے اسی زندگی کے لیے ایک سلوات اور بھیجنے محمد و عالی محمد جو ختم ہو نہ کبھی ہے اسی زندگی کے لیے ایک مسدس کے بس چار یا پانچ بند ملاحظہ فرمالیں ساقی نامے سے آغاز ہے کہ تیرا رجب ہے آج کا عنوان ساقیہ بیت خدا میں اترا ہے قرآن ساقیہ وہ میں پلا کی ہو مجھے عرفان ساقیہ اور پینے سے جس کے بالا ہو ایمان ساقیہ پینے سے جس کے بالا ہو بیت ملاحظہ فرمائیے گا کہ پینے سے جس کے بالا ہو ایمان ساقیہ ساغر کو اپنے آج مودد کی آج دے اور پیالہ جو مانگے ایک تو اس کو بھی پانچ دے بھائی آپ پوری طریقے سے بیدار ہوں تو میں بن آگے حاضر کروں ساغر کو اپنے آج بلال بھائی ساغر کو اپنے آج مودد کی آج دے پیالہ جو مانگے ہیں تو اس کو بھی پانچ دے کوزوں میں تیرے آج مشیعت کا راز ہو رندوں کی بے خدی پہ خدی کو بھی ناز ہو واجب سے اب وجوب کا راز و نیاز ہو اور عشق علی میں ڈوب کے اپنی نماز ہو عشق علی میں آخری آدمی تک کمال جا جا رندوں کی بے خدی پہ خدی کو بھی ناز ہو عشق واجب سے اب وجوب کا راز و نیاز ہو عشقِ علی میں ڈھوپ کے اپنی نماز ہو تو کندہ میرا نصیب بھی برجِ شرف میں ہو کندہ میرا نصیب بھی برجِ شرف میں ہو کعبے میں ہو عزا تو عقامت نجف میں ہو کندہ میرا نصیب بھی برجِ شرف کعبے میں ہو عزا تو عقامت نجف میں ہو اور زمزم سے کھچ کے آگئی کعبے کے رو برو ایک ایک مصرہ دیکھتے رہیں گے کہ زمزم سے کھچ کے آگئی کعبے کے رو برو رکھی ہے اس شراب میں رندوں کی آبرو میں خانے میں چھڑی ہے محبت کی گفتگو ہر رند ہو رہا ہے حقیقت میں سرخ رو ہر رند ہو رہا ہے حقیقت میں سرخ رو اور تیرا رجبِ ملادہ فرمائیے گا کہ ہر رند ہو رہا ہے حقیقت میں سرخ رو ہر باداکش فدائے جنابِ امیر ہے بیتِ خدا کے سائے میں جشنِ غدیر ہے بیتِ خدا کے سائے میں جشنِ غدیر ہے ہر رند ہر باداکش فدائے جنابِ امیر ہے بیتِ خدا کے سائے میں جشنِ غدیر ہے بیتِ خدا کے سائے میں جشنِ غدیر ہے ہر رند ہو رہا ہے حقیقت میں سرخ رو اور جامِ غدیر کی ایسی ہے دل میں میرے طلب جامِ غدیر کی ایسی ہے دل میں میرے طلب پینے سے پہلے تر ہوئے جاتے ہیں میرے لب بیتِ خدا کے محلے میں بہت سبناٹہیں دکھ رہا ہے اگر مولا سے کچھ لینا ہو تو پوری طریقے سے محسوس کرنے ایک ایک مصرے دیکھیں جشنِ غدیر جامِ غدیر کی ایسی ہے دل میں میرے طلب پینے سے پہلے تر ہؤے جاتے ہیں میرے لب مجھ کو پلا دے دیر نہ کر کہے فائے عجب میں خانے میں کھڑا ہوں میں ساقی بسد عدب مجھ کو پلا دے دیر نہ کر کہے فائے عجب میں خانے میں کھڑا ہوں میں ساقی بسد عدب تو سر پر لوائے حمدِ خدا میرے تان کر مجھ کو پلا علم کے پھرائرے سے چھانگ گئے سر پر سر پر لوائے حمد خدا میرے تان کر مجھ کو پلا علم کے پھرہرے سے شان کر مائخانہِ ویلا کی ویشان بھئی کمال جی جا مائخانہِ ویلا کی انوکھی شراب ہے بھئی پوری طریقے سے یہ بکے جو ہونا بھئی یہ بیچ میں بہت آرہا بھئی کہ میں خانے میں کھڑا ہوں میں ساقی بسد عدب سر پر لوائے حمد خدا میرے تان کر مجھ کو پلا علم کے پھرہرے سے چھان کر یہ جو میں نے بکے ہٹایا اتنی دیر میں آپ نے یہ سمجھ دیا کہ خطیب آ گیا ایک سلوات بھیجے محمد وآلہ محمد پر سر پر لوائے حمد خدا میرے تان کر مجھ کو پلا علم کے پھرہرے سے چھان کر اور دیکھئے گا کہ میں خانہِ ویلا کی انوکھی شراب ہے مختار بھئے میں خانہِ ویلا کی انوکھی شراب ہے جس کو خدا کے سامنے پینا سواب ہے میں خانہِ ویلا کی انوکھی شراب ہے جس کو خدا کے سامنے پینا سواب ہے دیسرا اور چوتھا مصرا میں خانہِ ویلا کی انوکھی شراب ہے جس کو خدا کے سامنے پینا سواب ہے ہاتھ کشمنِ علی کو بڑا استراب ہے وہ پی نہیں سکے گا کہ شجرہ خراب ہے میں خانہِ ویلا کی انوکھی شراب ہے بھئے پلایا فرمائیے گا جس کو خدا کے سامنے پینا سواب ہے ہاتھ دشمنِ علی کو بڑا استراب ہے وہ پی نہیں سکے گا کہ شجرہ خراب ہے بھئے دیکھئے گا رگ رگ میں جس کی دونتہ پاکیزہ خون ہے بس اس کو اس شراب کا چاہتا جنون ہے رگ رگ میں جس کی دونتہ اب یہاں سے دیکھنا ہے ممدو کے لیے کہ یہ قرآن کی آیتوں میں تیرا نام ہے صلاح ایک حدیث ہے نیسا محی جو پیغمبر اسلام کی میں نے صدب بھائی نظر کرنے کی کوشش کی کہ میرے بھائی علی کی ساسوں سے آسمان پھرے ہوئے اسے نظر کرنے کی کوشش کی قرآن کی آیتوں میں تیرا نام ہے صلاح تھوکر میں موجزن ہے تیری چشمہِ حیاب تھوکر میں موجزن ہے جن بھائی تھوکر میں موجزن ہے تیری چشمہِ حیاب ہر سم تیرا ذکر ہے مولاِ شجحاد ہر سم تیرا ذکر ہے مولاِ شجحاد ساسوں سے تیری ملتا ہے افلاق کو سبات ساسوں سے تیری ملتا ہے افلاق کو سبات احسا کیے ہے ذات تیری دو جہان کا مولا تیرا مکان ہے اس لا مکان کا احسا کیے ہے ذات تیری دو جہان کا مولا تیرا مکان ہے اس لا مکان کا اپر دیکھنے آخری بند یہ یہاں پہ وضاحت کے یہ دے رہا ہوں تاکہ شاید یہاں تو سب مولائی ہیں مگر کوئی فتوہ نہ لگ جائے کہیں سے اس لیے وضاحت کر رہا ہوں خطبہ خطبہ استخاریہ میں مولا کا ایک جملہ ہے کہ انا شاہدو انا المشہود انا ساجدو انا المسجود انا العابد و انا المعبود یہ سوچ کے سنیے گا اللہ خالی معبود ہے علی عابد بھی ہے اور سنیے بس پوری توجہ معرفت کے بند ہیں بہت توجہ سنیے گا آج کی رات شہزادی فاطمہ بن تیسس سے بھی گلے لیں یہ کان کہ رہا ہے کہ محدود ہے علی بلال بھائی یہ کان کہ رہا ہے کہ محدود ہے علی جس جا خدا کی ذات ہے موجود ہے علی بھائی آخری آدمی تک میری مجلسوں کے انداز سے واقف ہیں تو اشار سن لیجئے یہ کان کہ رہا ہے کہ محدود ہے علی جس جا خدا کی ذات ہے موجود ہے علی سجدہ ہے اور ساجدوں مسجود ہیں علی روحے نماز عابدوں معبود ہیں علی سجدہ جن تک پہنچ گیا یہ کان کہ رہا ہے کہ محدود ہے علی یہ کان لیجئے بھائی ہے یہ کان کہ رہا ہے کہ محدود ہے علی جس جا خدا کی ذات ہے موجود ہے علی سجدہ ہے اور ساجدوں مسجود ہیں علی روحے نماز عابدوں معبود ہیں علی یہ کائنات اس کی عطاوں کی بھیک ہے خد لا شریک جس کی سنا میں شریک ہے یہ کائنات اس کی عطاوں کی بھیک ہے خد لا شریک جس کی سنا میں شریک ہے